اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں قاری محمد سحیل اور آپ کو اپنے یوٹیوب چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے خیر و عفیت سے ہوں گے ناظرین جمعات المبارک کا دن بہت ہی فضیلت والا دن ہے افضل الایجام ہے تمام دنوں میں افضل ترین دن ہے تو جمعات المبارک کے دن میں اللہ تبارک و تعالی حاجات کو پورا فرماتا ہے دعاوں کو قبول فرماتا ہے جمعہ کے دن کے علاوہ بھی جو بھی اللہ تبارک و تعالی سے مانگا جائے طلب کیا جائے اللہ تبارک و تعالی کی ذات دعاوں کو قبول فرمانے والی ہے حاجات کو پورا فرمانے والی ہے لیکن جو جمعہ کا دن ہے یہ بڑا ہی بابرکت دن ہے دعاؤں کی قبولیت کا دن ہے اس دن میں دعائیں قبول ہوتی ہیں حاجات کو اللہ تعالیٰ پورا فرماتا ہے تو اس بابرکت دن کے حوالے سے جمعہ کے دن کے حوالے سے ایک بہت ہی پیارا عمل وظیفہ آپ کی حدمت میں پیش کرنے لگا ہوں جس کی کوئی دعا قبول نہیں ہوتی حاجت پوری نہیں ہوتی خواہش پوری نہیں ہوتی یقین مانی یہ اتنا پیارا عمل ہے اگر آپ اس عمل کو یقین کامل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے با امید ہو کر کر لیتے ہیں تو آپ کی ہر دعا کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا ہر حاجت کو پورا فرمائے گا اور اللہ تعالیٰ سے آپ جو بھی طلب کریں گے مال و دولت گر اولاد نوکری جو بھی آپ اللہ تعالیٰ سے طلب کریں گے اللہ تعالیٰ ضرور آپ کو وہ عطا فرمائے گا دعا کی قبولیت کا بہت ہی پیارا یہ پاورفل عمل ہے تو اس عمل کو آپ نے جمعات المبارک کے دن ہی کرنا ہے اور جمعات المبارک کے دن آپ یہ عمل کسی بھی وقت کر سکتے ہیں تو عمل کا طریقہ آپ سن لیجئے کہ آپ نے یہ عمل کس طرح کرنا ہے باوضو ہو کر آپ نے قبلہ کی طرف روح کر کے بیٹھ کر آپ نے یہ عمل کرنا ہے تو باوضو ہو کر آپ نے سب سے پہلے گیارہ مرتبہ درودِ ابراہیم پڑھ لینا ہے جو درودِ پاک ہم نماز میں پڑھتے ہیں وہ درودِ پاک آپ نے گیارہ مرتبہ پڑھ لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے ان کلمات کو ان کلمات کو آپ نے ایک سو مرتبہ پڑھنا ہے وَن ہنڈر ٹائمز آپ نے یہ کلمات پڑھنے ہے اور آخر میں آپ نے دوبارہ گیارہ مرتبہ درودِ پاک پڑھ لینا ہے یہ عمل مکمل کر لینے کے بعد آپ نے اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرنی ہے آپ کی جو بھی حاجت ہو جو بھی آپ کی خواہش ہو جو بھی آپ کا مقصد ہو جس میں آپ کو کامیابی نہیں مل رہی جو آپ کی خواہش پوری نہیں ہو رہی تو آپ نے اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرنی ہے انشاءاللہ عزوجل اس عمل کی برکتوں سے آپ کی تمام حاجات پوری ہوگی آپ کی ہر خواہش پوری ہوگی اور آپ کی ہر دعا کو اللہ تبارک و تعالی ضرور قبول فرمائے گا جس بھی مقصد کے لئے آپ یہ عمل کریں گے اور یہ عمل مکمل کرنے کے بعد آپ جو بھی دعا مانگے گے اللہ تبارک و تعالی ہر جائز دعا کو ضرور قبول فرمائے گا تو یہ عمل آپ نے جمعات المبارک کے روز کرنا ہے یہ عمل آپ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں اور عمل کا طریقہ بھی آپ سن چکے ہیں اسی طریقے کے مطابق آپ نے یہ عمل کرنا ہے اور یہ عمل آپ تب تک کرتے رہیں جب تک آپ کا مقصد پورا نہیں ہو جاتا جب تک آپ کی مراد پوری نہیں ہو جاتی جب تک آپ کی حاجت پوری نہیں ہو جاتی آپ نے ہر جمعات المبارک کے روز یہ آسان سا عمل کر لینا ہے بہت ہی مختصر سے وقت میں آپ یہ آسان سا عمل کر سکتے ہیں انشاءاللہ اس عمل کا آپ کو بہت فائدہ حاصل ہوگا اور اگر آپ پر کسی بھی طرح کی کوئی پرشانی ہو کوئی مشکل وقت آ گیا ہو کسی مصیبت میں بھنس گئے ہو تو آپ اس عمل کو جمعات المبارک کے روز کر لیجئے اور اس کے بعد آپ نے اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرنی ہے اپنی اس پرشانی سے مشکل سے نجات کے لیے انشاءاللہ عزوجل اس عمل کی برکتوں سے آپ کی ہر طرح کی پرشانی مشکل دور ہوگی آپ کو ہر مشکل پرشانی سے نجات ملے گی اور اللہ تبارک و تعالی آپ کے لیے ہر طرح سے آسانیہ پیدا فرمائے گا تو یہ عمل آپ کے لیے بہت ہی فائدہ مند ثابت ہوگا بس آپ نے اس عمل کو یقین کامل کے ساتھ کرنا ہے خلوص نیت سے اور اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے با امید ہو کر امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہمارا آج کا یہ عمل وظیفہ ضرور پسند آیا ہوگا اس کو لازمی لائک کیجئے گا اور ثواب کی نیت سے مسلمانوں کو فائدہ پہنچانے کی نیت سے اس ویڈیو کو اس عمل کو اپنے جانے والے دوست احباب تک بھی لازمی شیئر کیجئے گا اور اگر آپ چینل پر نئے آئے ہیں تو مزید اس طرح کی اچھے اچھے وظائف کے لیے اس طرح کی پیاری اسلامی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیے گا اسے کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں انشاءاللہ نئے ویڈیو کے ساتھ آپ کی حدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بارکاتہ